الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر ہم کمپوڈنڈو ڈیویڈنڈو تھیورم آج ہم کمپوڈنڈو ڈیویڈنڈو تھیورم کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو اپلائے کیا جاتا ہے سب سے پہلی ویورز آپ یاد رکھیں جب آپ کے پاس اس قسم کی ایکویشن ہوگی a اور b is equal to c اور d تو جب اس پہ ہم کمپوڈنڈو ڈیویڈنڈو تھیورم اپلائے کریں گے تو اس کی شیپ کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی یعنی کہ a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d اس کو ہم کہتے ہیں کمپوڈنڈو ڈیویڈنڈو تھیورم جو بھی آپ کا کوسشن ہوگا آپ نے یہی پروسس اس پہ اپلائے کرنا ہے تو آپ کا وہ پروسس کمپوڈنڈو ڈیویڈنڈو 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 اب آتے ہیں کہوڈرز کوسشن کے اوپر کوسشن ہمارا جو دیا ہوا ہے 4a plus 5b divided by 4a minus 5b is equal to 4c plus 5d divided by 4c minus 5d اس کوسشن پہ ہم یہ تھیورم اپلائے کریں گے اور یہ چیک کریں گے کیا آنسر ہمارا a ratio b is equal to c ratio d کے اکشن آتا ہے یا نہیں یاد ہے کہ ہمیں پروس کرنا ہے کمپوڈنڈو ڈیویڈنڈو 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 لگا کے ڈیویڈنڈو کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم ڈیویڈن فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ہے یعنی کہ a اور b is equal to c ڈی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اب یہ تو ایک جنرل فارم میں نے لکھی ہوئی ہے a اور b is equal to c ڈی تو آپ نے اس question کو کیسے دیکھنا ہے یعنی کہ یہ ساری value یہ وانی جو ہے یہ a ہے اور یہ ساری value ہم b consider کریں گے یہ c ہوگی اور یہ t ڈی ہوگی اب آتے ہیں اب آتے ہیں ویورز تھیورم اپلائی کرتے ہیں question میں نے لکھا as it is by component or dividendo تھیورم آپ اپلائی کریں گے تھیورم کیا ہے کہ a plus b یعنی کہ a میں b plus ہوگا پہلے a کو as it is لکھیں گے 4a plus 5b ڈیویٹ ہے ڈیویٹ ہے اکا اسے ویورز تھیورم کی آسکر ہے ڈیویٹ ہے جمعی مٹی ہے اب لوگی تھیا پہلے ڈیویٹ ہے اپرا ڈیوٹ ہے ڈیوٹ ہے ڈیوٹ ہے ڈیوٹ ہے ڈیوٹ ہے اپر آئے لکھ لی ہے آپ رائٹ سائٹ کو لکھتے ہیں سی پلاس ڈی یہ سارا سی ہے اور یہ نیچے مددہ ڈی ہے 4 سی پلاس 5 ڈی پلاس 4 سی مائنس 5 ڈی نیچے مائنس کر کے لکھیں گے کیونکہ سی مائنس ڈی ہے 4 سی پلاس 5 ڈی مائنس 4 سی مائنس 5 ڈی اب آمدیورز اس کی پہلے بریکٹس کو لیں گے اس کے بعد اس کو سول کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ کیورپ اپلائی کرنے کے بعد ہمارا آنسر a ratio b is equal to c ratio ڈی آتا ہے جانے جانے گے بریکٹس کھولتے ہیں ایدھر ہو جائے گا 4 a پلاس 5 b پلاس 4 a مائنس 5 b ڈی بائی 4 a پلاس 5 b اب مائنس کی بائیہ سے آپ جانتے ہیں سائن چین ہو جائیں گے مائنس 4 a پلاس 5 b رائٹ سائیڈ کو کرتے ہیں 4 c پلاس 5 d پلاس 4 c مائنس 5 d مائنس کی بائیہ سے یہاں بھی سائن چین ہو جائیں گے مائنس 4 c مائنس مائنس پلاس پلاس 5 d جو بائیہ آب جو بائیہ آبس میں کینسل ہو رہی ہیں ان کو ہم کینسل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ مائنس 5 b اور پلاس 5 b یہ کٹ جائیں گی ادھر نیچے 4 a اور مائنس 4 a یہ کٹ جائے گا اسی طریقے سے یہاں 5 d اور مائنس 5 d کینسل ہو جائیں گے کٹ جائیں گے اور جہاں پہ 4C اور مائنس 4C کر جائے گی جہاں پہ 4A پلس 4A بچہ جو کہ کیا ہو جائے گا 8A جہاں پہ 10B یہاں پہ 8C اور یہاں پہ 10B آجائے کبیورس اب اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے اس کی جو کراس ملٹیپکیشن کرنی ہے یعنی کہ 8 کو ادھر میں لے آنگا اور 10 کو ادھر لے جاؤں گا تاکہ ان کی cutting ہو جائے آپ ڈریکٹ بھی cutting کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک step اور کار لیتی ہیں ہم نے آنسر یہ لے کیا آنا ہے آپ 8 کو اگر میں نیچے لیا ہوں 10 کے اوپر لے جاؤں B اپنی جگہ پہ رہے گا C بھی اپنی جگہ پہ رہے گا صرف 8 نیچے آئے گا 10 اوپر جائے گا یہ 8A یہاں سے 8 نیچے آیا یہ 8B ہو گیا ہے یہ 10 اوپر چلا گیا C کے ساتھ کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چیز is equal to A set divided ہو رہی ہوتی ہے وہ ادھر جا کے ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں 10B 8 اور 8 کر جائے گا 10 اور 10 بھی کر جائے گا یہ چیز آپ کے پاس بچ جائے گی جس کو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں A ratio B is equal to C ratio D Proof یہی چیز آپ نے Proof کرنی تھی تو یہ اس میں main چیز کیا تھی یہ theorem آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا process ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی ہمارا value ہوگی اوپر ہم کریں گے A plus B نیچے کریں گے A minus D اور right side پہ is equal to کے بعد C plus D divided by C minus D A کی جگہ پہ جو بھی value ہوگی وہ آپ نے احتیاط سے consider کر کے لکھنی ہے بڑی value ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ ساری A کی value ہے جس طرح سے یہ ساری value A کی جگہ تھی تو یہ A ہی ہمیں نے consider کیا اور نیچے والی B پہلے میں نے A plus B کیا نیچے A minus B کیا یہاں پہ C plus D کیا اور C minus D کیا بریکٹس کو لی cancelation ہوئی اور آخر میں جو result آیا A over B is equal to C over B جس کو A ratio B is equal to C ratio DB لکھا جاتا ہے تو ہمارا theorem proof ہو گیا ہے componento dividendo theorem لگایا تھا یہ ہم نے یہ بڑا ہی interesting اور آپ کو شکیناً سمجھ آ گیا ہوگا تو next time انشاءاللہ کسی اور topic کے ساتھ ہوں گا جہی تھی تھی اور آج کی presentation کے componento dividendo theorem questions میں کیسے اپلائے گیا یہ چھوڑا ہے آپ کو کیا کوئی دے کریں گا آپ کا مقابل پیش کریں ہماراے گا تمام پیش کریں گا ہمارے گا آپ گے آپ گے آپ گیرگ ہونے آپ گا